یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندوں پر ذمہ داری دیا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ اگر کو ظلم ہو رہا ہے تو اس نے ہمارے پاس آنا ہے فیمیلز کیلئے میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے اپنے حقوق کو پہچاننا ہے والدین سے کہوں گی اپنی بچیوں کو ایڈوکیٹ کریں ان کو انڈیپینڈنٹ بنائیں جی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الیٹ میرا نام رومیل تارے گیل جیسے کی فریم کی دوسری جانے ایسے چو زینب ملک صاحبہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی پولیسنگ بلکہ پنجاب پولیس کی پولیسنگ نو ڈاؤٹ اب چینج ہو رہی ہے پولیسنگ میں ریفارمز آ رہی ہیں اسی طرح ہم ایک وارک سینٹر میں موجود ہیں جو فیمیلز کے لیے بنایا گیا سپیسیفکلی فیمیلز کی پروبلم کو ٹیکل کرنے کے لیے نو ڈاؤٹ پہلے بڑا پروبلم ہوتا تھا کہ میلز انٹریکشن ہوتا تھا اور اب سائیبر کے ریفارمز ہیں جو سائیبر پروبلمز زیادہ فیز کرنے پڑتے ہیں جو وومن ہے وہ کسی میل کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے بجائے کسی فیمیل کے ساتھ زیادہ اچھا انٹریکٹ کر سکتی ہے اسی سلسلے میں ایسے چو زینب ملک صاحبہ ہمارے ساتھ ماجود ہیں اسے پہلے خواتین بھی جو عام پولیس ٹیشن ہے وہیں پہ ہی جاتی تھی وہاں پہ چونکہ میل سٹاف ہوتا تھا سارا تو وہ اپنی پرابلمز ہیں وہ ایزلی ڈسکس نہیں کر سکتی تھی اب اس سے یہ چینج آیا ہے کہ خواتین جو کے گھر سے پہلے نہیں نکل سکتی تھی انہیں نہیں پتا تھا ہم نے اپنے رائٹس کے لیے کہاں پہ جانا ہے تو وہ یہاں پہ آتی ہیں ہم سے آکے اپنے کھل کے اپنی پرابلمز ڈسکس کرتی ہیں اپنے ایشوز بتاتی ہیں سائبر کرائم سے ریٹیٹ ایشوز ہو سکتے ہیں حراسمنٹ سے ریٹیٹ ایشوز ہو سکتے ہیں وہ آکے ہم سے ڈسکس کرتی ہیں اور ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے معاملات جو ہیں وہ ریزول کر کے ان کو انصاف فراہم کریں پاکستان کی پاپولیشن کے حوالے سے جو وومنز ہیں ففٹی ٹو پرسنٹ ہیں پاپولیشن میں آپ ففٹی ٹو پرسنٹ کو ریپرزنٹ کر رہی ہیں کیسا لگتا ہے؟ جی بڑے ہمارے لئے فقر کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں اس سیٹ کے لئے مطلب چنا ہے اور ہماری سیلیکشن ہوئی ہے یہاں پہ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے بہت بڑی ففٹی ٹو پرسنٹ فیملز کے لئے ان کو ہم ریپرزنٹ کر رہے ہیں ان کے لئے ہم کھڑے ہیں ان کے حقوق کے لئے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندوں پر ذمہ داری دی ہے کہ ایک عورت کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس نے ہمارے پاس آنا ہے وہ بڑی آس اور امید لے کے آتی ہے ہمارے پاس کہ یہ خاتون ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ آثورٹی دی ہے تو یہ ہماری بات سنیں گی اور یہ معاملہ حل کروائے گی تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہم پر ریسپونسیبیلیٹی دی ہے دوسرا ڈپارٹمنٹ نے جو ہمیں اس سیٹ پہ بٹھایا ہے تو ہم جو اپنے فرض ہیں وہ پوری تک تیلی روٹین میں کس طرح کے کیس جو میجرلی رپورٹ ہو رہے ہیں آج کل سائبر کرائم سے ریلیٹیڈ ہیں دومیسٹک وائلنس سے ریلیٹیڈ ہے سسرال کی طرف سے تشدد آ گیا ہے بھائی کی طرف سے آ گیا ہے والد کی طرف سے آ گیا ہے تو اس طرح کے جو کیسز ہیں نا دومیسٹک وائلنس سے اور ریپ کیسز جو ہیں میں چاہوں گا دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے یوتھ سپیشلی فیمیلز ہماری ماں بہنیں میں ہم آپ کوئی میسیج دیں جو ان کے لئے آپ دینا چاہیں یوتھ کے لئے سپیشلی فیمیلز کیلئے میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے حق کے لئے آواز بلند کرنی ہے اپنے حقوق کو پہچاننا ہے خواتین ہے ففٹی ٹو پرسنٹ ہیں تو آپ نے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے والدین سے کہوں گی اپنی بچیوں کو ایڈوکیٹ کریں ان کو انڈیپینڈنٹ بنائیں فیننچلی انڈیپینڈنٹ بنائیں تاکہ کل کو ان کو اس طرح کے مسئلے مسائل کا تشدد کا سامنا نہ کرنا پڑے فیننچلی انڈیپینڈنٹ بنائیں گے تو وہ انہیں کسی کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا وہ اپنا آپ جو ہے نا وہ خود سنبھال سکیں گی اور معاشرہ ہمارے اس طرح سے پتلے گا یہ تو ہمارے سے ساتھ تھیں ایسے چو زینب ملک صاحبہ جو کہ وومن سیل کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور اپنی جو خدمات ہیں بہت اچھے سے انجام دے رہی ہیں اور یہ وہی سنف آہن کی مثال ہے جو کہ نہ صرف پاکستان کو میں نے جیسے بتایا کہ پولیسنگ سسٹم میں نہیں ریفارمز آ رہی ہیں بلکہ پاکستان میں بھی ریفارمز خواتین کا کام صرف اب روٹی یا کھانا پکانا نہیں ہے وہ اب ملک کی بھاگ دار میں بھی برپور حصہ لے رہی ہیں زینب ملک صاحبہ بینگ ایسے چو اس کی جیتی جاگتی میں سال ہیں اسی کے ساتھ آپ کا مزبان رومیل تارے گل سائننگ آف نیوز الیٹ ملتان